سلام خوش آمدین ہمارا سیگمنٹ صرف ایکسل نیکی اکرار صاحب جی اور نیکی ظاہر ہے جب لفظ آتا ہے کوئی بھی مصبت لفظ آئے تو ظاہر ماں کا خیال آتا ہے آج ماں کا عالمی دن بھی ہے یوں تو ظاہر ہے ہم یہ جملہ بارہا دہرات چکے بارہا کہہ چکے کہ ہر دن ماں کا دن ہے ہر دن ماں کے لئے احترام اور تقدس کا دن ہے مگر آج کیونکہ ایک دن منصوب کر دیا گیا ہے تو اس دن کی مناسبت سے ہم نے دو ماں کو آج کے اس نیکی سیگمنٹ میں مدود کیا ہے ان دونوں ماں کی کہانی ایک ہی پیکج میں ہم آپ کو دکھا دیں اور ذرا دیکھئے دونوں کی زندگی پہلے کیا تھی اب کیا ہے ایک کی زندگی پہلے بہت عجیب و غریب تھی بری تھی کہہ لیجے وہ الحمدللہ آج بہت بہتر ہو گئی ہے سریعام کی ٹیم نے جیک اب آباد سے انہیں بازیاب کروایا تھا وہ دیکھئے گا اور ایک ماں ایسی ہے جس کی زندگی بہت بہتر تھی لیکن آج زندگی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے تو یہ دو مختلف ماں کی کہانی ہے آج اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے دونوں ماں کی زندگی کو اور زیادہ بہتر کر سکتے انشاءاللہ العزیز تو ایک ہی پیکج میں ان دونوں ماں کی داستانیں ملاحظہ ہوں ایک خوبرو ایکٹرس سے بھی زیادہ دلکش نظر آنے والی اور ایک فیشن موڈل سے بھی زیادہ بہتر لباس میک اپ اور زیورات پہننے والی عارفہ رند بلوچ اب تین سال سے کراچی کے سی ویو پر فٹ پات کی زندگی گزار رہی ہے ملک کی آلہ ترین سیاسی شخصیات کی بیٹی اس حال تک کیسے پہنچی یہ تو آج ہم شان رمضان کے سیٹ پر ان سے بات کر کے جانیں گے لیکن عارفہ فقیروں جیسی زندگی گزارتے ہوئے کراچی کے ساحل سمندر پر سارم برنی ٹرسٹ کے ایک رضاکار کو ملی سارم برنی اس سے ملنے پہنچے تو اس نے مجھ سے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار کیا میں جب تک اسے ملا اس کے ہلیے اور فٹ پات سے منسلک سٹنگ ایریا پر پڑے اس کے بدبودار گدے کو دیکھ کر اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کا ماضی اتنا شاندار رہا ہوگا وہ تو قریبی ریسٹوران پر اسے کھانا کھانے کے لیے لے جانے اور وہاں اس سے گفتگو کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا جیتی رہے ہیں جیتی رہے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے پہنچ گیا دیکھ لیں آپ سے فون پہ بات ہوئی سارے بھائی کے ساتھ سے اور ہم آگئے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں اللہ تعالی آپ کو خیریت سے رکھے آجو تو کل سارے بھائی نے مجھے فون کیا کہ ایک بچی ہے اس طرح سے وہ یہاں پہ سی ویو پہ ہے تو چونکہ یہاں دی اچھے کی جو ریسٹیکشن میں ریکارڈنگ کے حوالے سے تھوڑی کچھ پابندی ہیں تو پھر ہم یہاں پہ آگئے ہیں بات کرتے ہیں حرام سے آپ نام بتائیں نا سبز ویلز میں اپنا نام ہے آرفا بیگ رند آرفا بیگ رند اچھا ماشاءاللہ میرے فادر کا نام مرزا آسم بیگ اور میرے مادر کا نام روشن آرہ رند بیگ وہ بتا رہی شاید محترمہ کے ساتھ بھی محترمہ کے ساتھ کچھ نہیں وہ محترمہ کی ہی تھی محترمہ کے جانے کے بعد انہوں نے بلکل بھی اپنی جانے کہتے ہیں نا ویل پاور تھی انہوں نے چھوڑ دی تھی ابھی میں سوچ رہوں کہ آپ جس طرح بات کر رہی ہیں ماشاءاللہ اور ابھی جہاں میں دیکھ کے آئے جہاں آپ رہ رہی تھیں مہمان ہے جو اپنے بچوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے اور دوسری جانب ہماری مہمان جیکب آباد کی سائرہ ہے جسے اب سے کچھ مہینے پہلے ٹیم سریام نے جیکب آباد سے اس کے پاگل نشائی اور وحشی شوہر کی قید سے آزاد کروایا تھا اس وقت اس کا جسم تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا ہی اس کی روح بھی شکست و ریخت سے گزر رہی تھی موت سے بھی بری زندگی اتنی زبادہ سیزیں مجھے کٹتا ہے میری چیخہ نکلے میرا دم بڑھا چار بار میں مر کے بچی ہوں سر انتقام سے بھی بری محبت این سریام نے محبت کے نام پر ورغلائی جانے والی لڑکی بازیاب کروا لی اپنے شوہر کی گرفتاری کے بعد اس باہمت ماں نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ایک شاندار مثال قائم کی ہے سو آج ہم ایک ماں کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک ماں کو اس کی کوشش پر سلام پیش کریں گے جانب تو امید بھی ہے مایوسی بھی ہے اس پیکیج میں بہت کچھ تھا سمجھ میں نہیں آرہا کہ خوشی سے گفتگو کا آغاز کیا جائے سمجھ میں نہیں آرہا کہ دکھ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے سارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے توسط سے عارفہ بیگ سے ہماری ملاقات ہوئی عارفہ نے ایک شاندار زندگی دیکھی اور اب اللہ تعالیٰ نے امتحان ایک آزمائش ہے اس سے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ اور ہماری پیاری بہن سائرہ نے ایک مشکل وقت دیکھا آج اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے تو میں درہا سائرہ سے آغاز کرتا ہوں جو اپنی پرانی فٹیج دیکھ کر ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ ان کی طرف دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ وہ لرس کر رہ گئی کیسی ہیں اب تنا پرانا کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے کچھ سال پہلے شاید ایک سال ہو گیا کیا حالت تھی اللہ نے ماشاءاللہ ملکل وائیو ماشاءاللہ میں بلکل صحیح ہوں لیکن یقین کر رہے ہوں اس ٹائم سے ابھی تیک میں یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتی تھی اب میں نہیں دیکھی تو مجھ سے بتاش میں نے دیکھا کہ وہاں آپ کی میٹی ہے اس نے کانوں میں انگلیاں لے رکھی تھی وہ شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی اور سننا بھی نہیں چاہتی تھی وہ بلکل مچے جو ہے نا بلکل صحیح ہوئے تھی اس ٹائم ان کی جو کنڈیشن آپ نے خود دیکھی تھی بس اب لند اللہ ٹھیک ہے خوش اپنی لائز میں میں ٹھینکس کرنا چاہوں گی سرے آم کو خاص طور آپ کو اللہ آپ کو اور ترقی دے آپ سرے آمدگی دے اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہے میں پریشٹ کروں گی مجھے پراؤڈ ہے پورے پاکستان کو پراؤڈ ہے آپ پہ آپ کی ٹیم پہ کہ آپ ایسے ہی ہم جیسے مظلموں کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کو ایسے ظلم اور تکلیفوں سے نکال رہے ہیں اللہ آپ کو اور ترقی مجھے بہت خوشی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں زندگی میں کچھ اور نہ بھی کر سکا یا زندگی میں کبھی کچھ اور نہ کیا اس سے پہلے تو آپ کی یہ تصویر اگر ہم دوبارہ دکھا سکیں وہ جو منظر تھا میں معافی چاہتا ہوں مجھے اندازہ کہ آپ کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے یہ اگر لوگ دیکھ سکیں اپنی ٹیلیویشن کی سکرین پر کہ جب ان کو واضح آپ کروایا وہ جو گھر جتنی پدبو آتی تھی اس میں سے وہاں سانس لینا مشکل تھا بلکل اور وہاں اس حالت میں آپ کو رکھا ہوا تھا دن رات عذیت کی زندگی اور خوف فیراس چوبیس گھنٹے مطلب کہ ٹینشن کہ ابھی تشدد ہوگا ابھی کیا کہے اگر آپ سکرین پر سوچ کرسکیں اس تصویر کو اور اس وقت تو ایسی کانڈیشن دی کہ میں اپنے اس میں ہوش و ہواس میں نہیں تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں بتا تھا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں کیا نہیں یقین کریں مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے اس وقت آپ کو کیا بتایا کیا نہیں بتایا مجھے یہ بھی ہو نہیں تھا ہاتھ بات میرے ایسے مطلب کی جیسے ٹوٹے فوٹے ہوئے تھے ادھر کے ادھر وہ نہیں ہو رہے تھے تکلیف اتنی زیادہ کان بھی آپ کے ٹوٹے ہوئے تھے بلکل وہ اس تکلیف تقریباً چھ مہینے ریکاور ہونے میں مجھے لے گی چھ مہینے کے بعد میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھ سے کام لیا الحمدلاللہ شاید یہی میری بخشش کا یہ پیارے بچے جس طرح ماشاءاللہ آپ زندگی پر واپس گوٹہ ہیں جب بھی مجھے یاد آتی ہیں باتیں ہیں اب ہم خوش ہوتے ہیں اپنی فیملی میں ہمیں خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو مجھے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لئے یا آپ کی ٹیم کے لئے آپ کے بچوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کہنے تو ہوا یہ کہ آپ کو بعد میں الحمدللہ ہیومن رائٹس کی ایک نوکری مل گئی ملکل ہاں ہومن رائٹس جسٹس انڈیفرن آرگنائزیشن میں میں نے ایسے ہیلپ کے لئے اپلائی کیا کہ ہومن رائٹس مجھے کوئی ہیلپ دے کیونکہ اکیلے عورت چھے بچوں کو سربائیو کرنا نہ گھر نہ جوب کچھ تو اس لئے میں وہاں پہ گئی تھی ہیلپ کے لئے تو ایک دو منت انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں مطلب جوب کے لئے کوئی چاہیے تو میں نے ان سے کہا سر میں جوب کر سکتی ہوں تھوڑا دور تھا میرے لائکے سے لیکن انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس جوب سے پھر آپ نے اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر کی لیکن اب وہ جوب نہیں رہی آپ کی نہیں ابھی وہ نہیں ہے ایک منت ہو گیا ہے وہ ابھی جوب نہیں رہی چلیئے ایک تو پور پاکستان میں اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک ان کا ماضی دیکھئے اور پوٹینشل دیکھئے کہ ان کی ذات میں کتنا پوٹینشل ہے خود کو بدلنے کا اپنے بچوں کو بدلنے کا اپنے بچوں کی زندگی کو بدلنے کا بکری کی انہوں نے بائزت طریقے سے اپنے بچوں کو جیسے طرح سے ماشاءاللہ مگر اب وہ نوکری نہیں رہی تو اگر پورے پاکستان میں کوئی بائزت روزگار دے سکتا ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ ماہ رمضان میں اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی اگر گورنمنٹ چھوپ کوئی ہو جائنا تو میرے بچوں میں ذاتی طور پر اپنی بہن کے لیے انشاءاللہ آپ تو زیادہ کوشش کر سکتے ہیں منسٹر صاحبان سے جن سے بھی ہم ریکویسٹ کریں انشاءاللہ نوکری کا انتظام بھرپور طریقے سے کوشش ہوگی کہ ہو جائے اور بچوں کی تعلیم کا ذمہ تو وہ اگر کوئی بندہ خدا اٹھا لے آپ دیکھیں کتنے شاندار پیارے پیارے بچے ہیں جب آپ میں امسے بات کرتا ہوں پھر فٹا فٹا میں عارفہ کی طرف بھی آنا ہے السلام علیکم کیسی ہیں یہ جو ویڈیو چل رہی تھی اس میں آپ بات کر رہی تھی یا آپ بات کر رہی تھی میں بات کر رہی تھی آپ بات کر رہی تھی کہ بابا یہاں سے اتنو اچھتے ہیں نا جی تو اب بابا یاد تو نہیں آتے آپ کو نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں آتے برا وقت تھا نا گزر گیا برا وقت گزر جاتا ہے ہمیشہ اور اچھا وقت آ جاتا ہے جلدی یہ کیا آیا مجھے یہ بتایا یہ میں آپ کی انگیز میں بنایا خود بنایا آپ نے یہ اس کو کھولے چھوٹا نہیں آپ کا گفت ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اس کو آپ پکڑے اور اس کو میں کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے تو ابھی آپ سکول جارہی تھی جی نہیں ابھی نہیں جارہی جا پہلے بھی نہیں جارہی تھی ہمانے لکڈاون ہو گیا نا آہم آلائن وатьсяان کچھ نہیں چل رہا پڑھائی سے مزیakan BRA Lob R ہے کیا ب comput اس میںاسی سے پر نصر کا ملسل ماشا نب آپ کچھ کی کا ذرا تیلنج بلاہتا کی Angi مجھے اب کی اوالی پر بہت اچھی اور میرے جو ٹوئٹر کا جو جو ہم نے ٹویٹ پینت ٹویٹ کی ہوئی ہے متبین ہوں کہ مجھے یاد رکھ لے گی جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھیں گی تو یہ کس نے لکھا یہ ہے خود دکھا تالیاں ان بچوں کے لئے سلامت رہیں شاندار کیا بات اصل میں تو آج ماں کے دن پہ آپ کو سلام پیش کرنا تھا کہ جب ماں تھان لیتی ہے کہ اپنے بچوں کے سر پہ کھڑے ہونے ہیں اور جب ماں یہ تیہ کر لیتی ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی بدل نہیں ہے تو پھر ان حالات سے نکل کے بھی ماں اس طرح کھڑی ہوتی ہے اور بچے ماشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی صدیقت جزاک اللہ بلکل بھائی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان اپنے صد پہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن جب بچے سامنے آتے ہیں تو کچھ برداشت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے شکر اللہ ایک اچھا رستاق تیار کیا مجھے خوشی ہے کہ میں ایک عزت کی نوکری کر رہی تھی اپنے بچوں کو سروائف کر رہی تھی اور میری یہی کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں سے اچھے سے اچھی لائف دوں ان کو تعلیم دوں ان کا فیوچر اچھا کروں انشاءاللہ ایک اچھی نوکری اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے گا یہ ہم بادہ بھی کرتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ان کی تعلیم کا ذمہ کوئی اللہ کا بندہ ضرور اٹھا لے گا چاہے وہ اللہ کا بندہ میں یا وسیم بھائی ہی کہنا ہوں انشاءاللہ سارے بھائی آپ کا شکریہ کہ عارفہ کو عارفہ دیکھا آپ نے زندگی واپس ایسی ہو جائے گی ہے نا تو امید کے بعد مایوسی بھی ہوتی ہے مایوسی کے بعد پھر امید ہوتی ہے اسی کا نام زندگی ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت جلد آپ کے ساتھ ہوں گے سب سے بڑی خواہش کیا ہے زندگی میں اگر مائک پر یہی کیا یہی اس طرح نہ ملے ایسی دوبارہ ملے میں ان کے ساتھ چل کر آؤں اس سیٹ پہ اسی طرح پرونک لگی ہو آپ کے بچے اور مطلب اپنے بابا کو نہ روئے اس کے باب کو سزا نہ ملے اس نے ساتھ دیا ہے اس نے انہیں سمالا ہے میری غیرموجودگی میں ابھی آپ کو ان سے شکایتیں ہوتے ہوئے بھی کوئی شکوا نہیں ہے میں شکوا کرنے کے لائک نہیں اس لیے کہ اس نے ہماری خدمت کی لیکن اس کی گھر والوں نے ہمیں نہیں سمالا وہ اتنا ویل آف نہیں تھا میرے رسپونسیبلیٹی اس نے اٹھائی لیکن اس پہ برڈن تھا میرے پیرنٹس کی وجہ سے شاید زندگی ایک طرح سے محلات سے آپ کو فٹ پاتھ پہ لے آئی ابھی بھی ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک زندگی تھی آپ کی جو ان تصویروں سے انتاظر لگایا جا سکتا ہے آپ کو ان تصویروں کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے آپ چاہتی ہیں کہ تصویریں ہٹ جائیں کیونکہ اس کے سکول میں اس کو ایک راؤنڈ آف بلاوس ملتا تھا کہ زینیہ فاتمہ یار مممہ اس سو بیوٹیفل وہ اس کے رپورٹ پروگریس میں بھی آتا تھا ہا تو مممہ اس سٹیل ویری بیوٹیفل میں چاہتی ہوں اس حال میں دیکھے میں چاہتی ہوں کہ مجھے اسی حال میں دیکھے مجھے پہچانے وہ اس کو کونسنٹریٹ نہ کرنا پڑے جیسے میں نے اپنی امی کو اپن ہارٹ سرجیری کے بعد ایک آئی سیئو میں وینٹیلیٹر پہ دیکھا تھا وہ اتنی سوائلڈ ہو رہی تھی اور میں نے پہچانا نہیں تھا کہ وہ میری ماں ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ ویسے ہی کیونکہ وہ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے اس طریقے سے پہچانے میں چاہتی ہوں اس طریقے سے پہچانے آپ اپنے بچوں کے لیے اب زندگی کو بہتر کر رہی ہیں جو جس فیکل سائکلوجیکل ٹراما سے چاہیے وہ مجھے اس کے اپنے ہزبنٹ سے لڑنا پڑے نہیں ہم تو لڑائی کریں گے ہم منت کرتے ہیں وہ دے بھی دے گا کیونکہ اس نے شادی کر لی اس کو ایک بیٹا ہو گیا ہم ان سے پیار سے محبت سے معذرت کر کے میں سارے بھائی سارے بھائی کیا ان کا نات ہے میری بات ہوئی ہے اس سے اچھا آدمی ہے برا نہیں ہے لیکن کچھ مجبوریاں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اردگرد ہیں جس کی ویسے یہ اسٹیج تک کے پہنچ گئی اس کے بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے میں نے اس کافی سمجھایا اور اب عارفہ بھی اس قابل ہو گئی ہے کہ ہم ان کے سامنے لا کے انہیں سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور آج عارفہ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی جو درد ان تک نہیں پہنچ پا رہا میری آواز اقرار بھائی بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ پہنچے میری مدر کی محنت انہوں نے محنت کی ہے میرے فادر نے پاکستان کے لیے محنت کی ہے وہ پاکستان کے شاعروں میں بہت بڑے نام بر شاعر تھے مرز آسم بیگ ان کا ایک نام تھا میری ماں کا ایک نام تھا آپ کی والدہ تو بہت قریب بھی رہی وہ ان کے ساتھ رہتی تھی بینظیر بھٹو صاحب آج سامنہ جو ان کے ساتھ رہتی تھی بیگم نے اس ساتھ بھٹو کے ساتھ رہتی تھی روشن آرہ رند بلوچ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ سے اگلے برس آپ کے بچوں کے ساتھ یہاں اس سیٹ پر ملاقات ہو انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی نے بھروسہ نہیں وہ چیز بھی بتائیں اللہ تعالی کی بھربانی سے وہ چیز ضرور بتائیں کہ جب یہ فرس ٹائم سی ویو کی فتبات پر آئی ہے اس کے پورے ڈیڑھ سال کے بعد یہ فرس ٹائم نہ ہی ہے اس کو نہنے کی بھی کسی نے جگہ نہیں تھی واش روم جانے کی بھی جگہ نہیں تھی مجھے نہیں دیتے تھے وہ جس لڑکی نے انٹیویو دیا نا آپ کو میرے سامنے وہ گواہ ہے اسی لئے میں نے آپ کے سامنے اس کو بٹھایا تھا ہر ہاندی طفان اس نے ماہ گزارہ ہے مجھے واش روم جانے کی ارمیشن نہیں تھی میں وہاں سہرہ جیسے نہیں میں نواز سی ویو پہ جانے کا ریتی پہ میں وہاں پہ ہوتی تھی تو سائرہ بہن کے لئے ہماری تلخواست یہی ہے کہ نوکری کا کوئی انتظام اگر کوئی عرباب اختیار میں سے کوئی دیکھ رہا ہے ہم خود بھی کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی یہ پیکج ان تک پہنچانے کی کہ کچھ مانگنا نہیں ہے ہمیں چونکہ ماہوں کا عالمی دن ہے ماہوں کی حمد کو سلام پیش کرنا ہے ہمیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں ہے انشاءاللہ تاکہ بچوں کی اتنے پیارے پیارے بچے میرا دل جا رہا ہے ہر ایک سے بات کروں لیکن آف کیمرہ آپ سے بات نہیں ہوتی کپے لگتے ہیں پہلاز بھی آیا ہوا ہم پھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ افتار بھی ساتھ کریں انشاءاللہ اور عارفہ کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایک تو آپ سب لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں دعا کیجئے ایک منٹل ٹراما سے گزری ہیں ابھی بھی ہوسپیٹرلائزڈ ہیں لیکن تاکہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ذرا جو زندگی نے مسائب اور آلام دیئے ان کو غرہ یہ کچھ بھلا کے واپس نومل زندگی کے طرف آسکے آپ کہہیں کچھ مانگنا نہیں گے میں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں اگر لوگ اس میں سپورٹ کریں بسم اللہ میں ان دونوں کے لئے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں یا اگر دونوں کے کوئی انہیں دل سے اپنا لینا تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ اکیلے رہنا اکیلے جینا آسان بات نہیں ہے تو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ نہیں اب میری زندگی میرے بچے یہی میرے لیے سب کچھ ہے اب بھی اس معاملے میں میں نہیں بنا چاہوں گا یہ تو ظاہر اس پر ہم بس دعا کریں اللہ میرے بچوں کو زندگی مگر یہ دیکھیں ماں اپنی ہر خواہش کو اپنی ایک ظاہر ایک ضرورت تو ہوتی نا کسی ساتھی کی کہ کوئی ایسا آپ لائف پارٹنر ہو مگر انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کو بنا لیا ہے اور عارفہ کے لیے دعاوں کی ترخواف تو ضرور ہے اور اس پلیٹ فارم سے اگر ان کے شوہر دیکھ رہے ہیں ان کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے بحاف پہ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی ہو کبھی زندگی میں منت کرتا ہوں کہ ایک بار ان کے بچوں کو ان سے ضرور ملوا یہ ایک ماں کا حق بھی ہے یہ قانونی حق بھی ہے معاشرتی حق بھی ہے سماجی حق بھی ہے میں خود چل کے انشاءاللہ فجامل میں ان کی شوہر ہوتے ہیں میں خود چل کے حاضر ہو جاؤں گا ہم نہیں دکھائیں گے کیمرے پہ کوئی بھی چیز مگر یہ کہ انشاءاللہ اس ماں کی اپیل ہم نے ابھی بھی کسی کا نام نہیں لیا جی بلکل ہم چاہتے تو ظاہر ہے شوہر کے نام بھی لیا جا سکتا تھا بھائیوں کے نام بھی لیا جا سکتے تھے جو سہارا نہیں دے سکے اپنی بہن کو لیکن ہم جی بہت نامور لوگ ہیں جی بہت نامور لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو نام دیے رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت معاشرے میں قائم رکھے ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں اور وہ یہ کہ بچوں سے ملاقات ہو جائے اور اگر عید سے پہلے ہو جائے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ وعدہ ہے انشاءاللہ کہ مجھے بڑی امید لگ رہی ہے کہ آپ میں اور آپ کے بچے یہاں اس سیٹ پہ آج نہیں دو چار میں بعد نہیں اگلے برس زندگی رہی تو ملیں گے ضرور انشاءاللہ اور آپ نے اس امید کے ساتھ جینا ہے انشاءاللہ اور آپ کو سلام ہے آپ کی حمد کو سلام ہے آپ کی بچوں سے محبت کو سلام ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں ماں کو سلامت رکھے ان کے اپنے بچوں کے لئے پیار کو سلامت رکھے ما شاءاللہ کیا شاندار دونوں کہانیاں ہیں اپنے اپنے طور پر برپور تعلیمیں ان ساری ماں کو خیالی اخیدت پیش کرتے ہیں اور انہی تعلیمیں ایک وقفے جب جاتے ہیں بہت سے بہت شکریہ سب کی تشریف آوری کا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف ایکسل لے کی ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی